اسلام علیکم میرا نام خالد باری ہے میں ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہوں میں نے اللم کی ہے بیری نسی اسلامباز سے ٹرانس جنڈر بل سے مطلق بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ غلط انفرمیشن شیئر کی جارہی ہے میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ایسی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے جس میں کوئی بھی میس انفرمیشن نہ ہو اور مکمل معلومات ہو اور اس میں جو ریل ایشیو ہے اس کو ڈریس کیا جائے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتے ہیں اس کی سولوشنز کیا ہے اس پہ ہم آج بات کریں گے چلیے بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف ٹرانس جنڈر بل کی جو بیس ہے وہ سپریم کورٹ نے پچیس سپٹمبر دوہزار بارہ کو رکھی تھی جس میں انہوں نے حکم جاری کیا تھا کہ عام شہری جتنے بھی ہیں پاکستان کے ان کو جو کانسٹیٹوشن کی طرف سے حقوق مہیا ہے وہ ایک خواجہ سراہ کو بھی حاصل ہونے چاہیے تو انہوں نے اس حکم نامے کے ذریعے حکومت کو سجیشن دی کہ حکومت اس پہ قانون سازی کرے اور خواجہ سراہ کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے اور ان کو سوسائیٹی میں عزت کا مقام اور ان کی جو بیگنگ ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون سازی کرنے کا کہا تو اس پہ دوزار اٹھارہ میں پی ایم ایل این پی ٹی آئی اور پی 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 نے کام کر کے دوزار اٹھارہ میں اس کو قانون کو پاس کیا جس کا نام ٹرانس جنڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس بل دوزار اٹھارہ ہے اس بل میں جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں اور اس میں ایشو کیا ہے اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ اور بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں دوزار اٹھارہ میں قانون پاس ہوا ہے تو اب جا کے اس پہ ایشو کیوں اتنا کھڑا ہو گیا اب جا کے اس پہ اتنی آواز کیوں اٹھائی جا رہی ہے سب سے پہلے اس میں جو ڈیفینیشنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ایکٹ کی ڈیفینیشن ہے جو سب کو پتا ہے کہ یہ قانون کو ایکٹ بولتے ہیں آگے سی این آئی سی ہے کمپلینٹ ہے سی آر سی ہے چائلڈ ڈیسیشن سرٹیفکیٹ اس کے بعد جنڈر آئیڈنٹیٹی کی ڈیفینیشن اور جنڈر ایکسپریشن کی ڈیفینیشن جو بہت امپورٹنٹ ہے جس پہ بہت زیادہ ایشو بنایا جا رہا ہے مطلب کوئی بھی ایسا پرسن جو اپنی جنڈر ایڈنٹیٹی خود ایکسپریس کرتا ہے اس کو جنڈر ایکسپریس میں رکھا جائے گا اور جنڈر ایڈنٹیٹی میں یہ لکھا ہے مطلب جنڈر ایڈنٹیٹی میں کہ اس بندے کے جو اپنے خیالات ہیں تاثرات ہیں اور جو اس کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ اگر میل کی ہوں گی تو اس کو میل کنسیڈر کیا جائے گا اگر فی میل کی ہوگی تو فی میل اور اگر دونوں کا مکسر ہے تو دونوں کا مکسر کنسیڈر کیا جائے گا اب اس میں ٹرانس جنڈر پرسن کی دیفینیشن جو لکھی ہی ہے اس میں جو جنڈر ایڈنٹیٹی کی حوالے سے بات کی گئی ہے کانون دکھا گیا ہے اس میں اس کی شنافت کیسے کی جائے گی اس پہ بہت زیادہ ایشیوز ہیں کیونکہ جو شنافت کا جو پروسیجر اس میں بتایا گیا ہے وہ اس پہ کافی زیادہ اعتراضات ہیں اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو شنافت کا پروسیجر ہے وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس طرح اس قانون میں لکھا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی پرسن اگر اپنی شناکت وہ اگر میل ہے تو اگر اس کو لگتا ہے کہ میرے اندر فی میل کی خصوصیات ہیں تو وہ اٹھارہ سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو وہ اپنے شناکتی کار بنواتے ہوگے نادرہ کو فی میل لکھوا سکتا ہے اور نادرہ اس چیز پر باؤنڈ ہوگی وہ اعتراض نہیں کر سکے گی کہ اس کا جو بھی کلیم ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں فی میل ہوں تو اس کا فی میل لکھا جائے گا اور اگر وہ فی میل ہے اور اگر وہ کہتی ہے کہ میں میل ہوں میرے اندر میل خصوصیت ہے اور میں اپنے سی این ایسی پر میل لکھوانا چاہتی ہوں تو نادرہ اس چیز پر بابند ہوگا کہ اس کے آئی ڈی کارڈ پر میل مینشن کرے گا تو یہ ایک بہت ہی سینسٹیو میٹر ہے اور اس کے بہت زیادہ میس یوز ہو سکتے ہیں وہ کس طرح کے مطلب ایک اس پر ہومو سیکشیلٹی بھی اس پر شروع ہو سکتی ہے کچھ لوگ یہ بلیو رکھتے ہیں وہ اس طرح کے اگر ایک میل ہے اور وہ اپنے شناکتی کارڈ پر فی میل لکھوانا لکھا لیتا ہے کل کو ظاہری سے بات ہے جب اس نے شادی کرنی ہے تو ایک میل کے ساتھ شادی کر گیا چونکہ وہ ایک ہے ہی میل تو اب اس میں دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ اس میں امبیگویٹی اور پچیدگیاں مسئلے شروع ہو گئے ہیں کہ ایک میل ہی میل سے شادی کرے گا تو اس قانون کے ذریعے ہومو سیکشیلٹی کو بھی پرموشن ملے گی اس کے علاوہ اس قانون کا میس یوز اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک میل اگر فی میل لکھوالیتا ہے سین آئسی میں فی میل کے رائٹس کو اوور ٹیک کرنے کی کوشش کرے گا مثال کے طور پر جیسے لیڈیز واش روم علیدہ بنے ہوتے ہیں وہاں پہ جانے کے اس کو ایکسیس مل جائے گی پھر مسجدوں میں سینماز میں جہاں پہ بھی لیڈیز کے لیے الگ سے مقام بنا ہوتا ہے یا ایون کی کسی جوب میں جیسے پولیس میں یا ایف آئی اے میں یا کسی ادارے میں جوبز آتی ہیں تو فی میل کا کوٹا ہوتا ہے تو اس کوٹے کا بھی وہ اہل ہو جائے گا باقی اس قانون میں جتنی بھی چیزیں لکھی گئی ہیں وہ تمام تقریباً ٹھیک ہیں کیونکہ خواجہ سرا جو ہیں وہ بھی کرییشن آف کورڈ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے اور ان کو مطلب وہ سہوریت حاصل نہیں ہے جو ایک عام انسان کو ہونی چاہیے اور ان کو میں سمجھ دا ہوں کہ واقعی ہی ایک قانون کے ذریعے قانون سازی کے ذریعے ان کو ایکسٹرا پروٹیکشن ملنی چاہیے سوسائٹی میں نیکس ہے پروہبیشن اگیس ڈسکرمینیشن کے ڈسکرمینیشن نہیں ہونی چاہیے ان کے خلاف یہ بھی بات صحیح ہے اور آگے ہے ہراسمنٹ کے خلاف قانون بننے چاہیے ان کے لیے بلکو ٹھیک بات ہے اگینس ڈا اوبلگیشن آف ڈا گورنمنٹ گورنمنٹ کے اوبلگیشن ہیں کہ ان کے لیے سیف ہاؤس بنائے جائیں پروٹیکشن سینٹر بنائے جائیں ٹھیک ہے اسٹیبلیش سیپریٹ پرسل ان کے لیے الیدہ جیل بنائی جائیں کونفائنمنٹ سیلز ان کے لیے الیدہ ہوں یہ بھی بات ٹھیک ہے اب رائٹ ٹو انہیرٹ پر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں قانون میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی خواجہ سراہ ٹرانسجنڈر خود کو میل ظاہر کرتا ہے تو اس کو میل کے مطابق اسہ ملے گا اگر وہ فیمیل ظاہر کرتا ہے تو فیمیل کے مطابق اور اگر دونوں کا محصر ہے تو پھر اس کو میل اور فیمیل کا ایوریج پروپٹی میں سے حصہ ملے گا پھر اس میں رائٹ ٹو ایڈوکیشن پر بات کی گئی ہے کہ ان کو ایڈوکیشن کا رائٹ ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ آرٹیکل ٹو ایڈوکیشن کو رائٹ ٹو ایڈوکیشن پروائی کرتا ہے ایوری سیٹیزن کو پھر رائٹ ٹو ایڈوکیشن میں ہے کہ ان کے لیے الیدہ کوٹا ہو اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا انتیاز سلوک نہ کیا جائے پھر رائٹ ٹو ووٹ ہے ان کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے ہونا چاہیے رائٹ ٹو پبلک آفیس ہے رائٹ ٹو ہیلتھ ہے اور رائٹ ٹو اسمبلی ہے اور اس کے علاوہ رائٹ ٹو ایکسس پبلک پلیسز ہے کہ ان کو پبلک پلیسز پہ جانے کی بلکل اجازت ہونی چاہیے وہ تو ان کو خیر پہلے بھی ہے رائٹ ٹو پروپٹی ہے وہ پروپٹی سیل پر چیز کر سکتے ہیں گرنٹی اور فنڈامنٹل رائٹس یہ تو کونسٹیٹیوشن میں پہلی مینشن ہے کہ ہر سیٹیزن جو بھی ہے پاکستان کا اس کو فنڈامنٹل رائٹس کی گرنٹی ہونی چاہیے اور آفینسز اینڈ پرنیلٹیز ہو ایون پلویز کمپیل سکس منت آفینسز اینڈ پنیشمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی اس قانون کی خلاف بس ہی کرتا تھا اس کو چھے مہین تک سزا اور اس کے علاوہ جرمان نہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ انفورسمنٹ میکنیزم میں یہ مینشن ہے کہ اگر کوئی بھی خواجہ سراہ ہے ٹرانس جنڈر اس کو اگر اس قانون کے مطابق ریلیف نہیں ملتا یا کوئی بھی ادارہ پاکستان کا اس قانون کی خلاف برزی کرتا ہے تو وہ اپکیشن دے سکتا ہے خواجہ سراہ کسی بھی امبادسمنٹ فیڈرل امبادسمنٹ اور نیشنل کمیشن آف سٹیٹس آف وومن اینڈ نیشنل کمیشن آف ہیمر ایٹس میں وہ اپکیشن دے کے اپنا کلین کر سکتا ہے یہ تمام اس میں دیئے گئے ہیں اور اس کو جو قانون کو پیش کرنے والے سینیٹر ہیں وہ ان میں روبینہ خالد سینیٹر روبینہ عرفان سینیٹر سمینہ سعید سینیٹر کلسون پربین سینیٹر کریم احمد خواجہ ممبر انچارج یہ یعنی کہ سینیٹرزز ہیں جنہوں نے اس بل کو پیش کیا اور بعد میں سینیٹر نیشنل سمبری نے اور سینیٹر نے اس بل کو پاس کر کے قانون بنایا دوزار ٹارہ میں اب اس پہ جو مین ایشوز ہیں بڑے وہ دو ہیں ایک تو میں نے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ سیلف پرسیوڈ آئیڈنٹیٹی کا کہ مطلب کوئی بھی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ میل جو ہے وہ خود کو فیمیل لکھوالے اور فیمیل کو میل کیونکہ پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا ایون کہ انڈیا میں بھی جب یہ بل پاس ہوا قانون پاس ہوا ٹارہ جیڈر کے مطالق تو انہوں نے بھی یہ اس میں شرط رکھی کہ اس کی میڈیکل ریپورٹ ہوگی میڈیکل ریپورٹ اور سائیکیٹریسٹ جو ہیں وہ اس کو ریپورٹ کو بنا کے بتائیں گے کہ یہ واقعی ان خصوصیات کا اہل ہے مطلب کہ اگر میل ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ میرے اندر فیمیل کوالٹیز ہیں میں اپنا سی این ایسی پہ فیمیل لکھوانا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں فیمیل ہوں تو اس کو میڈیکل بورٹ کی طرف ریفر کیا جائے اور میڈیکل بورٹ جو ہے اس میں جو اس کے ٹیسٹ وغیرہ میڈیکل ریپورٹ اور سائیکیٹریسٹ اور سائیکیٹریسٹ اس پہ ریپورٹ بنا کے بتاتے ہیں کہ واقعی ہی یہ جو کلیم کر رہا ہے یہ آیا کہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے پھر اس میڈیکل کی ریپورٹ کے بعد اس کا جو ہے جنڈر وہ تبدیل کیا جاتا ہے سی این ایسی پہ یورپ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی اس طرح اس کا حل یہ ہی ہے کہ اگر کوئی کلین کرتا ہے تو اس کے کلین کو جانچنے کے لیے اس کا سچ ثابت کرنے کے لیے اس پہ میڈیکل بورٹ بنایا جائے جو کہ شریعت کے مطابق ہے تو اگر تو اس کی بات ٹھیک ہے وہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کا جنڈر تبدیل ہونا چاہیے نہیں تو اس کا جنڈر تبدیل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس پہ پھر جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو میس یوز بہت زیادہ کیا جا سکتا ہے سیکنڈ چیز جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس میں قانون کا جو ٹائٹل میں ورڈ جوز کیا گیا ہے ٹرانس جنڈر وہ ٹرانس جنڈر اور جو ہماری سوسائٹی میں خواہجہ سرا ہیں وہ ٹرانس جنڈر کے ورڈ پہ پورے نہیں اترتے کونکہ ٹرانس جنڈر کے ورڈ کی دیفنیشن بالکل الید ہے اور خواہجہ سرا کی دیفنیشن بالکل الید ہے ٹرانس جنڈر جو ورڈ ہے اس کو ہٹا کے انٹر سیکس ورڈ یوز کیا جائے کیونکہ transgender کی جو definition ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی person جو self perceived کرتا ہے اپنی identity کو اس کو transgender بولتے ہیں یا وہ operation کے ذریعے یا کسی بھی طریقہ کے ذریعے یا کسی حادثہ کے ذریعے اس کی gender تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کو transgender کا word use کیا جاتا ہے جبکہ جو خواجہ سراہ ہیں ان کے لیے جو accurate word use کیا جاتا ہے وہ ہے intersex جس کی definition یہ ہے کہ وہ بائی برت ہی ایسی خصوصیات کے مالک ہوں جو کہ نہ male اور نہ female کو identity کر سکے اور وہ mixture ہو یا ambiguity ہو ان دونوں genetics کا تو اس کو intersex کا word use کیا جا سکتا ہے تو یہ اس کا solution یہ ہی ہے کہ اس قانون کا جو word transgender اس کو ہٹا کر انٹرسیکس کا word use کیا جا رہا ہے اور جو لوگ ایون کے اس میں جو قانون میں mention ہے کہ اگر کوئی حادثاتی طور پر اس کی gender تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کا بھی CNIC میں تبدیل کیا جائے gender یہ بھی ختم ہونا چاہیے کیونکہ اب ایک male ہے اس کا میڈیسن کی وجہ سے یا اس میں مردانہ کمزوری کی وجہ سے یا اس کوئی حادثاتی طور پر اس کی جو gender ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ CNIC پر اپنا gender تبدیل کر لے کیونکہ اس سے پھر وہی جو میں نے پہلی چیز بتائی کہ اس کا miss use ہو سکتا ہے جو خواتین ہیں اور جو اصل خواجہ سے رہا ہیں یا جو اصل مرد ہیں ان کے حق پر ڈاکہ مارا جا سکتا ہے جیسے میں نے عورتوں کو یہ مثال دی کہ عورتوں کے واش روم میں جانے کا اس کو حق مل جائے گا عورتوں کی جوب کا کوٹا لینے کا حق مل جائے گا اسی طرح مردوں کے حق پر ڈاکہ بھی اس طرح ہے کہ مردوں کی جو property rights ہیں وہ ایک عورت gender change کر کے وہ مردوں کی property کا right لے سکتی ہے مطلب کہ right وہ ہی ہونا چاہیے transgender کا ایک خواجہ سے رہا کا جو اس کا بنتا ہے تو یہ ہی انصاف ہے اور اسی طرح اس کو لے کے چلنا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ information ملی ہوگی اور میں حکومت سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اس قانون پہ جلد از جلد تبدیلی کر کے جو suggestions میں نے point out کی ہیں اس پہ مجھے امید ہے کہ حکومت تک کی یہ آواز پہنچ جائے گی اور جلدی اس پہ کوئی قانون سازی کر کے یہ دو suggestions جو ہیں ایک تو اس کی نام کی تبدیلی اور دوسرا جو self perceived identity کا جو عمل ہے اس کو تبدیل کر کے medical board کے ساتھ اس کو عمل درامت کیا جائے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں thank you so much ملتے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی